اسلام علیکم جی اور بہترین مجھے کے لئے چینل کیسے ہیں آپ لوگ ایہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے کچھ ذائقے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی بہت ساری پیاری پیاری میموریز اٹیچ ہوتی ہیں اور ایسی ہے ایک ڈش آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو میری ماما کی ایک بہت ہی پیاری سہیلی اور میری بہت ہی پیاری آنٹی نے ہم لوگوں کو بچپن میں کئی بار بنا کر کھیلائی ہے اور آج میں کوئی تقریباً 25 years کے بعد اس کو recreate کرنے لگی ہوں وہ جو products اور ingredients use کرتی تھیں وہ تھوڑے سے different ہوتے تھے کیونکہ ہم لوگ سعودیہ میں رہتے تھے اور وہاں پہ brands اور products تھوڑی سی different ہوتی ہیں لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں آسانی سے مل جانے والے ingredients ان کے substitutes میں استعمال کروں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ same to same چیز کیسے recreate ہو سکتی ہے یہاں پہ میں کولا ڈال رہی ہوں پین میں اور اس کے اندر میں پڈنگ مکس میں سے جو پڈنگ پاوڈر ہے وہ اس کے اندر ملا کے اس کو کوپ کرلوں گی اور اس کو کول کرنے کے لیے سائٹ پر رکھ دوں گی اسی باکس میں کرمل ساس کا پیکٹ ہوگا اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے ریسپی کے اند میں اس کو ہم نے یوز کرنا ہے ملک کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے کافی ایس پر ٹیسٹ ہے اگر آپ کو سٹرانگ پسند ہے تو آپ اس کو سٹرانگ رکھ سکتے ہیں اور لائٹ ٹیسٹ پسند کریں گے کافی کا تو آپ اس کو لائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو وپ کریم ہے اس کے اندر میں نے جو ہیوی کریم ہے اس کو بھی مکس کر دیا ہے ایک کپ اور اب اس کو ہلکے ہاتھ سے فولڈ کر لوں گی اور یہ کنڈینس ملک میں نے انگریڈینٹس میں رکھا تھا لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وپ کریم بھی کافی سویٹ تھی اور اس کے اندر جو کولا والا مکسٹر ہم یوز کریں گے وہ بھی کافی زیادہ سویٹ ہے اور ساتھ ہی بسکٹس میں بھی تھوڑی سی شگر ہے تو مجھے نہیں لگا کہ اس کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ زیادہ تیز میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کافی اور ملک والے مکسٹر میں بسکٹس کو ڈپ کر کے ان کی لیئر لگا لیں گے ویسے میں نے کیپشنز میں سارے انگریڈینٹس لکھ دی ہیں لیکن میں پھر بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈیٹیل سے لکھ دوں گی اور ساتھ ہی ان کے برینڈز بھی لکھ دوں گی تاکہ آپ کو ڈھوننے میں آسانی رہے بسکٹس اور کریم کی لیئر لگا لی اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر ویپ کریم اور کریم آلا مکسٹر سپریڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ایک لیئر اور ریپیٹ کر دیں گے اسی طرح بسکٹس کو ڈپ کرنا ہے کافی میں اور اس کے بعد جو ریمیننگ ملک اور کافی کا مکسٹر ہے وہ اسی کریم میں ہم فول کر کے اس کا بھی لیئر لگا دیں گے اوپر اور یہ کیرمل کا جو ساشے ہے اس کو ہم کٹ کر کے اس کی اوپر سے ڈریزل کر دیں گے اور جس مکسٹر میں ہم نے بسکٹس کو ڈپ کیا تھا ملک اور کافی والا وہ بھی میں نے اسی کریم میں مکس کر لیا ہے اور اس کی فائنل لیئر میں لگا رہی ہوں اوپر آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ ایک سرپرائز ریسیپی بھی اسی ویڈیو میں انکلوڈڈ ہے اور یہ کولا مکسٹر کول ہو چکا ہے اس کو ڈش کے اوپر پور کر دیں گے اور جو لیئرز ہیں ہماری کریم اور بسکٹس کی وہ اوپر فلوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اسی لیے اس ریسیپی کا نام کولا فلوٹ ڈیزرٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کولا کی لیئر اوپر ہی رہے تو پہلے نیچے والی لیئرز کو آپ نے فریز کر لینا ہے جب وہ سالیڈ ہو جائے تو اوپر سے آپ کولا والا یہ والا جو مکسٹر ہے یہ آپ اوپر سے پور کریں گے میں اس کو آرمنٹ سے کر رہی ہوں گارنش لیکن والنٹ اس کے اوپر بہت زیادہ زبردست ٹیسٹ دیتے ہیں میرے پاس اویلیبل نہیں تھے اس لیے میں نے نہیں یوز کیے آپ کے پاس اگر ہوں گے تو آپ انہی کو پرائیورٹی دیجئے گا اس کو اوورنائٹ فریز کر لیا تھا اور نیکس دے جب میں نے اس کو سرف کیا تو بہت ہی اس کا زبردست سا ٹیکسچر بنا ہوا تھا اتنا کریمی اور رچ اور بہت ہی ڈیفرنٹ سا اس کا فلیور ہے آپ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ ابھی ایک ریسپی باقی ہے اچھا ایک ٹپ میں آپ سے شیئر کرنا بھول گئی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے بلکل راک سالید حالت میں نہیں سرف کرنا تھوڑا سا یہ ملٹ ہو جائے لائک فار اگزامپل اگر اوورنائٹ آپ نے اس کو فریز کیا ہے تو سرونگ سے تقریباً دو گھنٹے پہلے آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے گا اور پھر سرف کریں گے اس کا بلکل پرفیکٹ ٹیسٹ اور ٹیکسٹر ہوگا اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے کافی آئس کریم اور میرے پاس کریم کا مکسٹر بچ گیا تھا جو کہ اس ڈش میں یوٹیلائز نہیں ہو سکتا تھا اور اس میں اب میں ایڈ کر دوں گی یہ کنڈینس ملک جو ہم نے مین ریسپی میں نہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے انسٹنٹ کافی پاوڈر وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اجسٹ کر لیں لائک اے سیڈ آپ کو اگر سٹرانگ پسند ہے تو آپ اس کو سٹرانگ رکھیں اگر لائٹ فلیور پسند ہے تو آپ اس کو لائٹ رکھیں میں نے اس کو کمپلیٹلی مکس نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے وہ بیچ میں جو کافی کا ایک ٹیسٹ آتا ہے ایڈ ریلی لائک دیٹ تو میں اس کو فلی مکس نہیں کر رہی اور یہ بہت ہی ایزی سی آئی سٹریم کی ریسپی ہے اس کو پور کر لیں گے ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں اوپر سے میں اس کو فلی سیل کر دوں گی اور اس کو اوورنائٹ فریز کرنا ہے اور نیکس ڈے پھر اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کیا ریزرٹ تھا آئیس کریم سکوپ دیکھ کر آپ کو شاید آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اس کا کتنا سموتھ رچ اور کریمی ٹیکسٹر بنا ہے دونوں ریسپیز بہت ایزی ہیں اور سپیشلی آئیس کریم کی ریسپی تو بہت ہی ایزی ہے اس کو بنا کے ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے فرینز این فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور سبسکرائب کا بٹن پریس کرنا بلکور بھی مند بھولیے گا بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تو بہت ہی زبردست ہو جائے گا آپ کے لئے بھی اور میرے لئے بھی انشاءاللہ پھر ملیں گے یہی پہ اسی چینل پہ بہت ہی زبردستی ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اپنے پیاروں کا خیال رکھئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ٹیک کیر اور اللہ حافظ